بچا کوئی بچا ہے نبی پر بھی بیج دیا خود پر بھی بیج دیا مسلمانوں پر بھی محمدوں پر بھی ملتقین پر بھی انبیاء پر بھی شہدہ پر بھی صدیقین پر بھی مرسلین پر بھی آئمہ پر بھی سب پر بھی دیا یہ کون بچا جس لیہاں کہلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی آپ نے سوچا وہ نے سرمایا اس پر یہ کون بچا ہے اگر آپ نے اس کا جواب تلاش کر لیا اتخالات و میراجل المومن کی حقیقت سمجھے آئے اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کون ہے ربیں فکریہ ہے کون ہے سب پر تو سلام بھی بیج دیا خود پر بھی بھی بیج دیا لبی پر بھی انبیاء پر بھی صالحین پر بھی شہدہ پر بھی شدیقین پر بھی مومنین پر بھی مسلمین پر سب پر بھیج دیا یہ کون بچا کہ نماز کے آنکھے میں انسان کہایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آپ کی بیدار سماعتوں پر اعدامات کرتے ہوئے سلام دھمکیا جاتا ہے جب انسان کسی نئے جگہ سے آئے اب گفتگو کی بیچ میں بیٹھے رہے گا اگر میں سلام کروں وہ آپ میری ذہنی حاضر پر شک کریں گے کہ اے دھر والے بولانتھا کہ یہ کیا وجہے کیوں سلام سلام ہمیشہ کب بھیجا جاتا ہے جب انسان کسی نئے جگہ سے آتا ہے گفتگو کے بیچ میں محفل کے بیچ میں بیٹھے رہے سلام نہیں کیا جاتا غور فرمائیے جب انسان نماز شموع کرتا ہے تو یہ نماز کیا ہے اس صلاة و محراج المومن یہ نماز مومن کی محراج ہے ابھی کم یہ مسجد میں کہا آئے لیکن انسان دو چیزوں کا مجموع ہے جسم اور روح اس کا جسد جہاں مسجد میں ہے اب روح پرواز کر رہی ہے عالم ملک سے عالم ملکون کی طرف اس عالم خودس کی طرف اس بزم ملائدہ کی طرف اس عرش و زور پورسی اور اپنے پروردگاہ کی بارگاہ کی طرف یہ انسان پرواز کرتا ہے پہلے دیارہ جیسے آہستہ آہستہ تیز رہیمتہ ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے الحمدللہ ہے رب العالمین اور فرمائیے حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پارنہا ہے الرحمن الرحیم جو رحمان ہے جو رحیم ہے مالکی اور مدین جو باتا ہے جو فرمائیے جو آخرت کے جن کا مالک ہے اب ظاہر کے سفر کر رہا ہے اب وہ فاصلے سمٹ رہے ہیں قربتیں بڑھ رہی ہیں پہلے وہی مومن جو جو کہہ رہا تھا اس کہا تھا وہ کہہ رہا تھا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ بات کی یومتین ہے وہ آخرت کے جن کا بات ہے آپ کو باتیں بڑھ دیں اور ساسے اتنے سمٹ دیں کہ گستگو مرحلہ بیاب سے نکل کر مرحلہ خیتام پتا کر ہوگی وہ مومن کے جو اب تک اش اش اور بھو بھو اور جو جو کہہ رہا تھا تبیت میں قریب آ گیا بردن تو ہی تھے اب کہہ رہیہ کا نہ ہوتا تبیل اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور رحمت و بلندیوں میں عاشق اپنے معشوق کے ساتھ ہم گناہ میں پاتے کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے اور جب یہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور اب واپس آتا ہے اس دنیا میں واپس بہاور پور میں خیر پور کامے والے میں جب اس مسجد میں پہنچتا ہے اتنے بڑے سفر کے بعد اس میراج کے بعد جب اس دنیا میں اس عالم ملکو سے اس عالم ملک میں آتا ہے اس عالم خود سے اس عالم مہتا میں آتا ہے میرے آگے جو پیش نماز ہے اس کو بھی میرا سلام دو میرے کہیں بھائے آگے میرے کس طرح نمازی پیٹھے اسلام علیہ قرآم براحمت اللہ ناری حیدری سبحان اللہ اسلام تو میراج مومن نماز مومن کی میراج ہے اور سوچئے ہر مومن کی خواہشی کیوں ہر ہی اپنے وطالے سے مناقب کر دیں یہ خواہش نہیں ہے امام زمانہ سے اپنے دور کے امام کو دیکھنے میں کامیاؤ ہو جائے تو کیا یہ احسان اگر اس کی نماز میں عراج بن جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پرشتوں کی صفوں میں ان خدسیوں کے بیچ میں اس بس میں ملکوک میں کھڑا ہو جائے تو کیا یہ دیکھنے میں ناکام رہے گا کیا یہ زیارت سے محروم لے جائے گا ٹھیک ہے ابھی تک اس کا ذرک اتنا پانک نہیں ہے کہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکے جہاں آدھین ابنہ ابھی طالب کڑے ہیں جہاں صادقی آدم حرمت کڑے ہیں جہاں امام زمانہ کڑے ہیں جہاں پر حسین ابنہ ابنہ ابھی کڑے ہیں لیکن بہت دور پچھلی صفوں میں دور سے تو اپنے ملک کی زیارت ترچکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آخری جمعہ میرے حسین سوارت کی اختر باقی مسائل بڑھیں گے اسلام میں سوچتا ہوں پہلے پتہ جمعہ چکتا ہوں آپ کی خوبصورت سماعہ کو بھی نظر کر رہا ہوں کہ اگر امت مسلمہ امت مسلمہ نماز کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور روح نماز کو سمجھ لیتے ہیں تو فقر غربت اور بھید مانگنے کی لانت امت مسلمہ سے ہمیشہ نہیں خاند ہو جاتا ہے کیا شکل کیا شکل جہاں دیئے آپ کی احکامات جو تو زیر مسائل میں ہیں دو دو رواں میں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اسلام دینے فکر ہے دینے حق رہے دینے تدکو رہے دینے تفکر ہے مستلزل غروفی کی دعوت دیتا ہے یہ حدیث آپ نے سنی اور سب نے سنی تو فضل عوام میں موجود ہے آپ کی گھروں میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں کسی مومنٹ کا جہاں تو فضل عوام موجود نہ ہو آپ جاتے چیک کیجئے ایک حدیث ہے کیا جس نے تارت و صلاح کی مدد کی پانی کے ایک رونڈ کے برابر یا کھانے کے ایک لکمے کے برابر تو یہ شخص ایسا ہے جس نے اول آدم سے آخر محمد تک تمام انبیاء کو قتل کر رہا ہے یہ کیسا میں پڑھ رہی مدد کرو اگر کوئی مستحب بننا چاہتا ہے مدد لینا چاہتا ہے اس کیلئے فکر نے یہی راستہ بتایا ہے نمازی کو دے سکتے ہیں اس کی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے بہت سارے عبن مسائل آپ کی ساماتوں میں کچھ گزار ہو جاتے وہ پھر کبھی تغریک ہوئی تو نمازی جو تارت و سلام ہے اس کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے اس کو آپ خمس نہیں دے سکتے اسے آپ ظلام نہیں دے سکتے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا نے یہ ہوگی کیوں دیا رہا ہے کوئی فرمائیے گا میں تجھے اتنا بڑا ادعاد کیا ہے اگر امت حقیقت نماز تو سمجھ لیتی تو فقر اور کبس کام یہ بھید ماننے کی لانت خرم ہو جاتا ہے اس لیے اس لیے کہ اگر یہ شخص جو تارت و سلام ہے اسی مدد کا مستحق بننے کے لیے خمس لینے کے لیے صداعہ لینے کے لیے صدقہ لینے کے لیے مدد کا مستحق بننے کے لیے اسی خانتے مسجد میں چلا جائے اسی خانتے نمازی بن جائے اور اسی نماز میں اگر کسی لمحے میں روح نماز کو سمجھ لے اور اسلام و میراج اور مومن کے مفہوم کو سمجھ لے تو یہ بھید کی لانت ہمیشہ نہیں ختم ہو جائے گی کہ وہ انسان اگر اس نکتے کو پانے میں کامیاؤ ہو جائے کہ جب اس دنیا سے وڑھ کر آنکب الحاکبین اور بادشاہوں کے بادشاہ اور رب العربان کے حضور میں جاتا ہے یہ انسان وہاں جو تمام تر خزانوں کا مالک ہے اس کی بارگاہ سے خانی ہاتھ آ رہا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی کتوں سے ماند رہا ہے کہ یہ بھی اس کو اس کا زمی رجال کی لیے پس بھی ہمیشہ نہیں ختم ہو جائے